ایک ہوتا ہے مستوصف مستوصف وہ ہوتا ہے جو دنیاوی عزت و منزلت اور مال و جاہ کو طلب کرنے کے لیے ایسا روب دھار لے کہ روب جو ہیں وہ اس کے گرویتہ ہونے لگیں اس طرح وہ بات پر یاد آتی ہے محمد روم علی رحمہ نے اپنی مسئلی شیر میں فرمائی ایک شکاری جو شکار کیا کرتا تھا اس نے جب ہی دیکھا کہ ہر نیا تو مجھے دور سے دیکھ کر بھاگ جاتی ہیں اس نے کہا کہ اس طرح دو باتنی بنے گی اب کیا کیا جائے اس نے اس طرح کرتے ہیں کہ صوفیوں کا لباس پہن لیتے ہیں اور صوفیوں کا لباس اس نے پہن لی جب صوفیوں کا لباس پہنا اپنے ہاتھ میں لاتھی ہے سر پہ بگڑی ہے صوفی صاحب بن کے آ گیا تھا اندر سے شکاری اور جنابی نے اس نے ڈال دیا مسئلہ دے پر دے نماز پر نوازے شروع ہرنیاں کچھ قریب آئیں پھر پیچھے ہٹیں پھر قریب آئیں پھر پیچھے ہٹیں نہیں نہیں صوفی صاحب میں کچھ نہیں کہتے جب ہرنیاں اس کے قریب آئیں اور اس نے دیکھا کہ ایک ہرنیاں اس کے جائل کے قریب پہنچ چکی ہے اور اس کے دسترس میں آ سکتی ہے اس نے وہیں سے اپنی لاتھی جو ماری ہے تو اس ہرنی کی ٹانگ پھوٹ گئی اور وہ ہرنی بھاگ گئی جب وہ بھاگی تو اس نے رب کی بارکہ میں دعا کی یا اللہ تم نے زمان عطا فرما کہ میں اپنی دعائی لوگوں کے سانے پیش کر سکوں اور رب العالمین نے اس کو زمان عطا فرمائی تو وہ آئی اور اس نے عدالت میں قاضی کے سامنے دعا کیا کہ فلانے شکاری نے میرے اوپر حملہ کی اور میری ٹانگ توڑ دی اکساس میں اب اس کی ٹانگ توڑی جائے قاضی نے جنابی اس شکاری کو بولا لیا جب بولایا تو کہا جناب ٹانگ توڑوائی ہے تو کہا کس خوشی میں ہرنی کو پیش کر دیا گیا ہرنی کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی ٹانگ توڑی ہے اکساس میں آپ کو ٹانگ توڑی جائے گی اس نے کہا قائد صاحب آپ ونیتنا کی بات کرتے ہیں اللہ نے اس کو میرے لئے حلال کیا ہے یہ تو بھاگ گئی اگر نہ بھاگی ہوتی تو میں تو کب کا اس کے کباب مہارا ترکی کھا بھی چکا ہوتا تو قاضی اس حرنی کے لئے متوجہ ہوا تو کیا کہتی ہے اس حرنی نے کہا قاضی صاحب میرا اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ اس نے میرا شکار کیوں کیا یہ تمہیں جانتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس پر حلال کیا ہے میرا اعتراض اس بات پر ہے کہ اس نے صوفیوں کو بدنام کر کے میرا شکار کیوں اس نے صوفیوں کا نباس میں ان کی میرا شکار کیوں یہ اپنے نباس میں ہوتا پھر ہم دیکھتے کہ کون سی حرنی سے قریب آتی ہے